میرے استاد نے میرے ساتھ ولد کام کیا ہے اس کے ساتھ ایک تیچر بھی شامل ہے میری تو عزت جو کرنی تھی اس نے تباہ کر لی ہے مگر اور رڑکے بھی ہیں میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں ان کے خاطر کہہ رہی ہوں یہ حلفیہ اقرار کرتا ہوں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ مستان نصار کے ساتھ میرا کوئی بھی اس قسم کا واقعہ یا مسئلہ ہوا ہی نہیں جو سے سزا دینی چاہیے سریعام سے سزا موت دینی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ اگست کو راولپنڈی میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا اور اس مقدمے میں ایک مدرسے کی بچی تھی اور سورہ سارہ لڑکی موسکان کی جانب سے جو مدرسے کے محتمیم ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کیے نہ صرف جو ہے وہ مدرسے کے جو محتمیم ہیں مفتی شانواز نہ صرف ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مدرسے میں ہی بچوں کو پڑھانے والی تعلیم دینے والی جو ٹیچر تھی عشرت حنیف ان کے اوپر بھی الزام لگایا تھا کہ وہ بھی مفتی ان کے ساتھ شامل ہیں اور اس بچی کے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہے اس میں یہ بھی شریک تھی انہوں نے مفتی شانواز کی مدد کی یہ کیس جو ہے وہ راولپنڈی میں اس کیس کی بڑی اہمیت تھی اور اس کیس سے متعلق آج ہم آپ کو سب سے اہم بتائیں گے کہ اس کیس سے متعلق ایک پولی گرافی جو ٹیسٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور پولی گرافی ٹیسٹ کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مفتی شانواز ہیں پولی گرافی ٹیسٹ کے مطابق مفتی شانواز جو ہیں انہیں بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے اور نہ صرف مفتی شانواز کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی شریک ملدمہ تھی عشرت حنیف جو خاتون ٹیچر تھی اسی مدرسے کی مولدمہ تھی ان کو بھی پولی گرافی ٹیسٹ میں جو ہے بے گناہ کلیر قرار دے دیا گیا ہے اور آج اس ان کو بے گناہ قرار دینے کے بعد جو پولیس کی تفتیشی ٹیمیں تھی ان کی جانب سے عدالت میں جو تمام تم ریکارڈ ہے وہ پیش کر دیا گیا اور اس کے علاوہ جو جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم تھی اس کی جانب سے بھی مفتیش شانواز کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے اور جو ہے اس کیس کی سماعت جو ہے افضل مجوکہ صاحب نے کی اور آئندہ اس کیس کی جو سماعت ہے وہ سولہ اکتوبر کو ہوگی اور آئندہ کی سماعت میں جو مفتیش شانواز ہیں ان کی زمانت کی حوالے سے جو دونوں وقلہ ہیں فریقین کے جو وقلہ ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے اس کیس کی راولپنڈی میں انتہائی اہمیت تھی کیونکہ یہ کیس اپنی نویت کا ایک بہت بڑا کیس تھا جس میں ایک مدرسے کے جو مفتی ہیں ان کے اوپر النام آئد کیا گیا آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ ہمارے ملک کا اہم جو سمجھے جاتے ہیں اور پاکستان میں بڑی تعداد میں مدارس ہیں جہاں دینی تعلیمی حاصل کرتے ہیں اور خصوصاً یہاں کیونکہ ایک بچی کا معاملہ تھا تو اس لیے اس معاملے میں جو ہے وہ کافی انٹرس لیا گیا اور اب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ میڈیا پر تنقید بھی کی جارہی ہے اسپیشلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زبیر عمر تھے ان کی ویڈیو آنے کے باوجود کچھ نہیں ہوا لیکن یہاں پر صرف ایک مفتی کے اوپر الزام تھا اور اس کے بعد میڈیا کی جانب سے میڈیا میں کافی شور مچا اور سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے مین سٹریم میڈیا ہے اس پر اس چیز کے خیال رکھا جائے کہ اگر کسی کے اوپر الزام ہے تو اس شخص کے جو بیانات ہیں اسے بھی چلائے جائے اور یک طرفہ جو رپورٹنگ ہے اسے ختم ہونا چاہیے تو آج کی یہ اہم خبر ہے لیکن ابھی بھی جو ہے وہ مفتی شانواز کے لیے مکمل طور پر خطرہ ٹلا نہیں ہے کیونکہ آگے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد جو ہے ڈی این اے ٹیس بھی ہونا ہے آج جو ہے ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے پر بقائدہ جو ہے وہ ڈی اے ٹیسٹ ہو تاکہ جو حقائق ہیں وہ واضح ہو سکیں لیکن اب تک کا یہ جو کیسے اس کے بارے میں میں نے آپ کو یہی بتایا کہ جو پولی گرافی جو ٹیسٹ ہے اس کے مطابق جو پولی گرافی فرانسک لیبارٹری ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مفتی شانواز جو ہیں وہ بے گناہ ہیں ان کے اپل جو الزام لگایا ہے وہ سارا سارا غلط ہے اپنی پشلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو جو ہے جو وکالات ہیں جو اس کے اس کے جو مہر قانوندان تھے ان کے بارے میں ان کے جو اس حوالے سے جو خیالات تھے اس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ایک اہم پیشرف سامنے آئیے اب سولہ اکتوبر کو اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ مزید شوائد کو دیکھتے ہوئے کہ مفتی جو شانواز ہیں انہیں ریاحہ کرنا ہے یا کیا ہوگا لیکن ڈی اے نیٹس جو ہے وہ ہونا باقی ہے اس کیس کے حوالے سے اور اس کیس کے حوالے سے یہ اس لیے بھی احمد کا حامل ہے کہ کیونکہ اس کے پر براراست پاکستان کے جو دینی مدارس تھے ان کے اوپر ایک قسم کا جو ہے وہ ظاہرے ان کے اوپر بڑے جو ہے وہ الزامات سامنے آگے تھے لیکن اب کیونکہ جو اب تک کی جو پیشرف سامنے آئی ہے اس کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ اب جو ہے جو معاملات ہیں یہ کیس کافی حد تک سیدھا ہو چکا ہے اور لگتا یہی کہ آپ جو مفتی شانواز ہیں وہ جہل سے باہر آ جائیں گے تو بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمٹس میں اپنی جو رائے ہے اس کا ازار ضرور کریں اور آئندہ جو میری آنے والی ویڈیو ہے اس میں بھی سوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے وہ کرتا رہوں گا اور جاتے جاتے میں آپ کو مفتی شانواز نے اس سے پہلے کیا کہا تھا اس سے پہلے جو میڈیا سے ان کی گفتگو ہوئی تھی آخری بار اس میں ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ سنتے جائیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وطوئز ومنتشاہ وطوئز ومنتشاہ مجھے اپنے اداروں پر اور ادارتوں پر مقامل اعتماد ہے انشاءاللہ میری بے گناہی سب کے سامنے آ جائے گی اور ساری دنیا جان چکی ہے کہ میں الحمدللہ بے گناہ ہوں مزید جیسے انشاءاللہ کے مراحل چلیں گے تو آپ لوگ سب جان جائیں گے کہ یہ سرہ سر ایک منگلت اور مفتان لگایا گیا ہے اللہ انشاءاللہ میری بے گناہی کو سب کے سامنے دے